بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود اسلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کی جو میں ہم بات کریں گے تحریک رب ہے پاکستان کے اوپر تین قس اور اس کے ساتھ ساتھ علام السعود صاحب کے اوپر مشکل وقت اور یہ تین کیس کہاں کہاں کہ ہیں اور ان کے پیچھے جو نا وہ چھپے ہوئے پاس یعنی اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ تمام چیزوں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوں گی آپ نے اس کو مس نہیں کرنا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے یعنی آج ہم نے اس چیز کو آپ کو سٹیپ بسٹیپ یہ بتانے کہ یار اس کیس کو اس لیے بنائے گی اس کیس کو اس لیے اس کیس کو اس لیے اور یہ یہ کام نیکسٹ ہوں گے اور اس کے لیے یہ تمام چیزیں تیار پہلے سے کار لے گئی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آپ کی شادیوں یا آپ کوئی خیرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دے گے پکانے کے لیے لکڑیوں کا مندبست کرتے ہیں پھر چاول خریدتے ہیں پھر اس میں جو سمان ضرورت ہوتا ہے یعنی ضروریات وغیرہ وہ پوری کرتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اور یہ جو تھری کیسز ہیں یہ پہلے کیوں یعنی تیار کیے گئے ہیں اور ان تھری کیسز کے یعنی پیچھے راز کے اور یہ کیا کیا کام کریں گے یہ وہ چیزیں جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر ہوں گی آپ نے اس کو مسنی کرنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اگر چینل پر نہ ہے ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور کمنٹس بھی کرنا ہے سب سے پہلی بات ناظرین کہ علامہ سعج سنری صاحب کے اوپر اتنی کڑا مشکل وقت پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا کبھی بھی جب سے وہ امیر بنے ہیں اس وقت سے لے کر آپ تک تو اس میں وہ ان کیسز میں کیس طرح سے جنہاں وہ سرکھرو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر جنہاں وہ تمام چیزیں ملیں گے سب سے پہلی بات ناظرین تین کیس نمبر ون کیس جو ہے اس کو اوپر بات کرتے ہیں کہ فیضاباد دھرنا کیس ٹھیک ہو گیا یہ فیضاباد دھرنا کیس یہ کیوں رکھا گیا ہے یہ آپ پہلے سنیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھتی ہے اور اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا جو یہ پالٹی انٹرا پالٹی الیکشن کے والے سے یہ بہت پرانا کیس تھا یہ کبھی ان کی الیکشن ہوئے نہیں لیکن اس کو یہ رکھتے آئے رکھتے ہیں اور آئین موقع اس کو استعمال کیا اور ایسا ڈسین جا کے پی ٹی کو دور پھینک دیا ٹھیک ہو گیا پی ٹی کہ نہ کوئی ایمینے بانسکار نہ کوئی ایمینے یہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں ہے سمجھوں کہ ہاں وہ سنی اطاعت کانسل کا ضرور حصہ ہے ازاد حصیت میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد ناظرین آگے ہم تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں کہ پہلی بات ناظرین اس کیس کو بنانے کے پیچھے بہت سی رزن ہیں بہت سی وجوہات ہیں ایک کہ ان کو یہ خوف تھا کہ اس کو ہائلائٹ بیس وجہ سے کیا گیا جیسے یہ الیکشن قریب آئے تو یہ فوراں سے سامنے آئے کہ جسٹر کازی فیدی صاحب نے اس کے اوپر جنہیے کم کی یعنی انہوں نے یہ پلان پہلے سے تشکیل دیا کہ اس الیکشن کے اندر ہم نے کرنی ہے دھاندلی اور اس دھاندلی کے خلاف اگر کوئی نقصان ہمیں پہنچا سکتا ہے یعنی ایک قسم کا نقصان سمرا یہ ہے کہ کوئی اگر آواز بلاند کر سکتا ہے کوئی ہمیں اچھی طرح سے ننگا کر سکتے تو وہ ٹی ایل پی ہے وہ ہمیں ننگا کر کے قوم کے سامنے رکھ دے گی اور یہ بتائے گی کہ یار ان کے یہ وہ مکروح چہریں ہیں تو ان مکروح چہروں کو چھپانے کے لئے انہوں نے اس کیس کو سب سے پہلے ہائی لیٹ کیا گے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس طرح اگر ٹی ایل پی ہمارے خلاف کوئی تحریک چلے گی یا یہ چیز کرے گی تو یہ ان کے اوپر یہ اس طرح سے تلوار ہوگی فیضہ بات دنگی جو لٹکتی رہ گی اور ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ کیس آپ کا ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس میں ہم آپ کی پالٹی کو بھی کل ادم کر سکتے ہیں لہذا آپ سکون سے بیٹھ جائیں جو ہوا ہے خموش اختیار کر لیں آپ نے خموش رہ لے ٹھیک ہو گیا اس کے بارے ناظرین اسی کیس سے یہ جو مبارک ثانی قادیانی کیس ہے یہ بھی آپ سنیں اس کیس کے آپ نتیج دیکھنے کو بھی ملیں گے کہ ایک تو آئی ایم ایف کے پاس پاکستانی گورنمنٹ نے جانا ہے کرزہ لینے کے لیے اسی نیو گورنمنٹ نے ابھی ہی جانا ہے آپ کو ملوم ہے وہ کرزہ لے گی ان کی یہ شرائط تھیں کہ قادیانی کی جو عبادت گئے ہیں ان کو تحفظ فرام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایک مین ایشو ہے جو مین ان کے ایجنڈ ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کو آپ مسلم ڈیکلیئر کریں آپ نے جو انیس سو تیہتر کے آئین میں ان چوہتر میں ترمیم کی تھی اس چیز کو آپ ختم کریں تو اس لیے یہ یہاں پر اس کیس کا جو ڈسیئنٹ تھا یہ پہلے اس لیے دیا گیا یعنی یہ مبارک ثانی قادیانی کہ یہ اس طرح سے ایک ٹیسٹر لگائے گے کہ اس کے اوپر رییکشن کیا آتا ہے یعنی یہ آپ کی جب بجلی خراب ہوتی ہے کہیں پر تو اس کو آپ تلاش کرتے ہیں کہ یار اس کا فالٹ کہاں پا رہے تو کیبل کے اوپر آپ باری باری جو ہے وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتے ہیں کہ یار یہاں تک جو انہیں وہ لائٹ ٹھیک آ رہی ہے اور یہاں سے جو انہیں وہ پرابرم چل رہے تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز سے ٹیسٹ کیا ٹیسٹر لگائے چیک کیا کہ یار پبلک کا یا پاکستان کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز بستی ہیں ان کا رییکشن کیا آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹیسٹنگ کی گئی یہ جو دوسرا کیس جنہیں میں نے آپ کو مبارک ثانی کا حوالہ دیا کہ یہ وہ کیس تو دوسرے کیس میں ان لوگوں نے یہ چیز ٹیسٹ کی کہ پہلے اس کو اس طرح سے ٹیسٹ کرو اس پبلک کو ان مصبی لیڈروں کو مصبی جماعتوں کو ٹیسٹر لگاؤ کہ یہ ایک پہلے چھوٹا یعنی ایک یہ چیز کر کے دکھاؤ کہ نیکسٹ اگر ہم کوئی اس طرح کے اقدام لیتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر تو اس کے نتائج کے نکلیں گے پبلک کا رییکشن کیا ہوگا پہلے ہی انہوں نے اس چیز کا جو رییکشن ہے وہ چیک کر کے دیکھ لیا ہے وہ رییکشن کیسا آیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ رییکشن کیسا آیا اور وہ رییکشن مزید آئے گا بھی جب یہ فینل ڈی سی آن آئے گا ٹھیک ہے تو اس فینل ڈی سی آن پر بھی جسٹر کاضی فیضی صاحب نے دو ہتھیار جو ہیں وہ رکھ لیاں ہیں اپنے پاس تحریکی ربعہ پاکستان کے لئے کیا ہے ان سے یہی دو کیس یہ مبارک سانی کادینی کیس اور اس کے ساتھ فیضہ باد یعنی اگر ٹی ایل پی اس کیس کے خلاف بھی کوئی کاروائی ڈالے گی تو جو ایسے سمیلیں گے ایک قسم کے جسٹر کاضی فیضی صاحب کے پاس وہ فیضہ باد والا بھی کیس آٹومیٹر جنہا وہ پڑھائے پھر وہ اس میں جو قصر ہو گیا کوئی رییکشن دینے کی ٹی ایل بھی کوشش کریٹ ہو گئے بھائی آپ کا وہ کیس بھی ہمارے پاس پڑھائے لہٰذا آپ سر جھکا دیں یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا نہیں تو آپ سب کو جو ہے وہ آپ نے پھر ایسا بنا دینا ہے کہ آپ یاد رکھیں یعنی یہ دو کیس ہو گئے اب اب تیسرا کیس وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے وہ پاکستان کے اندر تیسرا کیس نہیں ہے تیسرا کیس وہ ہالینڈ کے اندر ہے وہ ڈریکٹری علامہ سعود سینڈ ریزوی صاحب کے اوپر ہے تو اس کیس کا پاکستان سے یہ سعود سینڈی صاحب سے کیا لینا دینا یہ بھی آپ سنیں اس سے لینا یہی ہے کہ اگر ٹی ایل پی جیس طرح سے اس کادیانیوں کا یہ کیس آیا سپریم کورٹا پاکستان کے اندر اور سپریم کورٹا پاکستان نے یہ ڈیسیئن دیا اس ڈیسیئن کے پر ریاکشن ہے نظر سانی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد آئی ایم ایف سے جس طرح سے کرز لینا ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کی ڈیمانڈ کو اگر آپ کی پارلیمنٹ کوئی بیل یعنی وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بیل پیش کیا جاتا ہے اور انہوں نے بیل پیش کرنا بھی ہے اس لیے انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر مذہبی جماعتوں کو اس طرح سائیڈ لائن نہیں کیا گیا جس طرح اس مرتبہ کیا گیا ہے اور کیا بھی اس لیے گیا ہے کہ یہاں پر ترمیمیں ہوں گی اور یہ پورا پاکستان دیکھے گا آنے والے چند دنوں کے اندر چند مہینوں کے اندر اور آپ لوگ کے ہوش ور جائیں گے کیسے کیونکہ مذہبی لوگ وہاں پر موجود نہیں ہے پہلے ایک کثیر تعداد ہوتی تھی جو اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کراتی تھی جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی پارلیمنٹ کے اندر تو اس تیسرے کیس کو ان لوگوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس تیسرے کیس کے حوالے سے یعنی اگر ٹی ایل پی ان ترمیم کے اوپر کوئی ایکشن دینے کی کوشش کرے گی یا اس طرح کی کوئی حکمت عملی بنائے گی تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ خاموش ہو جائیں یہ ملکی معاشیت کا مسئلہ ہے معاشیت کے لیے ہم نے ادھر سے پیسے لینے ہیں پیسے کھانے ہیں پینے ہیں ملک کو چلانے ہیں آپ خاموش ہو جائیں اگر آپ خاموش نہیں ہوتے ساتھ سندی صاحب کو کہیں گے پریشہ رائز کریں گے یعنی اوورال جو ان کی پوری ایک تیل بھی کہہ دیں ان کو کہ آپ کے اوپر یہ کیس چل رہے تو پھر ہم یعنی اس کیس کا ڈراؤہ دیا جائے کہ آپ کو پھر ہم ہالائنڈ کے حوالے بھی کر سکتے ہیں تو یہ وہ نادر خطرناک کھیل ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں چلے میں نے ایک دو ویڈیو بنائی صبح تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں آپ تحریکہ نقصان کر یا یہ کر بھائی حقائق پر مبنی میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں چاہے آپ کو بری لگیں یا اچھی لگیں ہوتی حقائق پر مبنی ہے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیس طرح سے جو وقتیں وہ گزر آئے اور یہ چیزیں کیس طرح سے نمودار ہو کر سامنے آ رہی ہیں اور ان کے مقاصد گئے اور یار یہ جو پینگے بڑھانے والا اوپر میں نے لفظ لکھا تو ٹائم نہیں ہے ویڈیو اور بھی لمبی ہو جائے گی وہ نیکسٹ جو صبح کی ٹیم ولا گئے گا اس میں وہ چیز بھی ہوگی وہ آپ کو صبح کی ٹیم سننے کو ملے گی یہ تب تک آپ انہیں ان تین چیزوں کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سن کر آگے شیئر بھی کرنا ہے یہ تیام تین اپ ڈیٹ جو آپ نمسا شیئر کی گئے انشاءاللہ بھی تین ایک شوڈیو میں اللہ حافظ